اہلا سوال مجھ سے اس نوعیت کا کیا گیا ہے کہ وہ ایک لیکچر کا موضوع بن جائے گا لیکن یہ ملاقات کی نشست ہے تو میں بہت بخصر طریقے پر چند حقائق سے آپ کو متعارف کرا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا حیوانی وجود ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دوسرے حیوانات کا وجود ہے یہ حیوانی وجود ایک کالب ہے اس کو آپ سادہ لفظوں میں جسم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ زندہ ہستی اسی زمین سے پیدا کی گئی اور قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ سمندروں کے کنارے جو دلدل سی بن جاتی ہے وہاں سے اپدا ہوئی اور پھر کئی صدیوں کے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ حیوانی وجود پائے تکمیل کو پہنچا قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ کئی مرحلوں میں ہم نے اس کا تصویہ کیا جیسے آپ ایک چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کو آپ ایک صورت دے دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تزین کرتے ہیں جیسے گھر بناتے ہیں تو ایک گری سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس میں کہیں پتھر لگا رہے ہیں اور کہیں کالین بچھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان کے حیوانی وجود کو بھی اسی طرح بنایا اور پھر اس کا تصویہ کیا ہے یعنی اسے ہر لحاظ سے بالکل درست کر دیا جب وہ اس مرحلے تک پہنچ گیا تو پھر سورہ سجدہ میں یہ فرمایا ہے کہ آسمان سے اس کی شخصیت اس کے اندر الہام کی اس طرح انسان اپنے جسم یا اپنے کالب کے لحاظ سے ایک زمینی ہستی ہے اور اسی طرح بنا ہے جس طرح کہ دوسرے جانور پیدا ہوئے ہیں لیکن انسانوں کی جو نسل اس وقت موجود تھی اور اس کے حیوانی وجود کے بیشمار نمونے پیدا ہو چکے تھے ان میں سے دو کا انتخاب کر کے انہیں انسانی شخصیت دی گئی تو انہی کو قرآن مجید نے آدم و حوہ کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے حوہ کا نام تو قرآن میں نہیں آیا لیکن ان کی شخصیت کا تعارف قرآن میں کرا دیا ہے تو یہ آدم و حوہ ہیں جن کو پہلی مرتبہ انسانی شخصیت دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے منصب پر پائز کیا آدم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ انسانی شرف حاصل ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ان پر نازل کی اور انہیں پیغمبر بنایا اس واقعے سے پہلے یہ بات بھی قرآن مجید میں واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم اس وقت جو مخلوقات تھیں جن میں فرشتے بھی تھے جنات بھی تھے ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ میں نے زمین کا ایک ذرے کے برابر ہے پوری کائنات میں اس قرآن عرض کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں میں اس کیچڑ سے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اور زمین کا اقتدار اس کو سوپ دوں گا اس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ جب آپ اختیار بھی دیں گے اقتدار بھی دے دیں گے زمین کی بادشاہی بھی اس کے سپرد کر دیں گے تو وہ بڑا فساد برپا کرے گا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ میری اسکیم یہ ہے کہ میں ایک ایٹرنل دنیا بنانا چاہتا ہوں عبدی دنیا اس دنیا کے لیے مجھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے کہ اس انتخاب کے لیے میں پہلے ان کا امتحان کروں گا اور اس وقت یہ زمین کے اوپر امتحان کے لیے بھیجے جائیں گے یہ پیدا ہوں گے یہ یہاں سے رخصت ہوں گے پھر میں ان کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر ان کا حساب دوں گا اور پھر جو اس حساب میں کامیاب ہوگا اس کو اپنی جنت میں آباد کروں گا جہاں موت کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے اس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا کہ وہ خدا کی عبدی دنیا میں آباد ہو وہ ایٹرنل لائف اس کو دی جائے اور اس دنیا میں وہ اس لیے بھیجا گیا کہ وہ پاکیزگی کا امتحان دے یہ سارا امتحان کیا ہے پیوریفیکشن کا انسان کے اندر خیر بھی ہے شربی ہے اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ ہو کر دنیا سے رخصت ہونا ہے تو جو اس پاکیزگی میں جتنا بڑا مقام پائے گا جتنی زیادہ ترقی کرے گا اس کے لحاظ سے جنت میں اس کے لیے مراتب ہیں اس اسکیم کو سامنے رکھ کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو یہ میں نے مختصر طریقے پر وہ داستان آپ کے سامنے رکھ دی ہے چونکہ یہ ملاقات اور سوالوں کی نشست ہیں اس وجہ اسے زیادہ تفصیل نہیں کی جا سکتا